بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹھیک رکھے اسی دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے میٹنگ کالا تھا فریزر سے ڈیپرس کیا تھا اس کے بعد واش کر کر کے رکھا تھا میں بنا رہی ہوں سینڈویچ اپنی بیٹی کے لنچ بکس کے لیے سیڈویچ�� جا ماتا تھا تو وہ میں بنا رہی تھی پہپا ٹھیک 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 سپی ٹھیک پیٹ لگایا کرس د تو اس کے ساتھ یہ سالتئی ہے snake یہ سہتی ہے وہ نہیں سکتی ہے ٹریک سکویج میں بھی کرا ہے تو آج کل کیا ہو رہے بدر کیسا ہے آپ کے سائیٹ پر ہمارے کو سکتی ہے بریٹี ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کبھی ہو رہی ہے کبھی سٹاپ ہو رہی ہے جی میں Survive 대� Babe لگا دیں گے اوپر سینٹ ویس سے بنا کر دیں گے درائی میں ہوتا ہے سیرا بہتنا بھی درائی میں ہوتا ہے سوک سے کھالے کیے ساتھ مطریب کا کریں گے ساتھ ہوکے سے چکلے پسٹی وہ غلا کا کریں گے پیور سے بجرہ لیتے نہیں جاتی جب لیتے جاتی ہے پیور سے پیور پاسیں جیاب horns فلانپی کیا ساتھ ہوکے سے ہوتا ہے سازو بے گا جنس فگر behind ساتھ کا یہ پیور پیورay پیور90 sixth موسیقی 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 جوگرٹ بگرہ لیا تھا اور جنجر گالک لیا تھا ہرا دھنیا لیا تھا چلی لی تھی اور کیک رس لیا تھے جے پھر میں ساتھی کٹ کر کے فریز کر لوں گی کچھ کی چٹنی بنا لوں گی کچھ چٹنی فریز کر لوں گی کچھ میں فریش بنا کے لے جاؤں گی در ممی کی طرف جے میں کٹ کر رہی ہوں جے بھی میں ضائع نہیں کروں گی جو کٹ کی ہے نا دنڈین سی وہ میں ضائع نہیں کروں گی اس کی چٹنی بہت نائس بنتی اس میں دھنیا ڈال لو جو میں ضائع نہیں کروں گی اس کی چٹنی بڑی نائس بنتی اس کا ٹیسٹ بہت نائس ہوتا ہے اسے میں کلین کر لوں گی کلین کر کے جو خرابی اس میں سے نکال دوں گی جو کلر ڈیفنٹ ہوا ہوتا ہے براؤن سا ڈاک سا وہ نکال دوں گی پھر اس کی چٹنی بنا ہوں گی ہری مرچن ڈال کے بلٹ مرچے نائس لگتی ہیں ہری جو ہوتی ہیں نا چھتنی میں وہ نائس لگتی ہیں تو اس میں مٹیو گیرا نکلی ہے پر اس شکر ہے اتنی نہیں نکلی تھوڑی نکلی تھی جب میں نے واش کیا تو میں کچھ کی چھتنی بنا لوں گی کچھ ہرا دھنیا اور ہری مرچے میں کٹ کر کے فریز میں ہری مرچے نہیں دھنیا کٹ کیا ہے تو فریز کر لوں گی اور یہ دیکھیں میں ساتھ ساتھ واش کر کے اسے ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دوں گی کچھ میں چھتنی میں ڈالوں کچھ میں فریز کر لوں گی پھر روز روز جایا نہیں جاتا شاپس پہ تو میں ایسے کٹ کر کے فریز کر لیتی ہوں بلکل فریش رہتا ہے ایسے فریز کر لوں کٹ کر کے بس پانی ڈرائی ہونا چاہیے اس کا ساتھ ساتھ برطن بھی واش ہو کے ساتھ ساتھ کام یہ دیکھیں پھر میں ایک بار اچھی طرح سے پھر دھو لیا ہے تاکہ کوئی بھی مٹی کا ذرا نہ ہو اس میں اسے میں ڈرائی کرنے کے لئے رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لئے یہ دیکھیں جو ڈنڈیاں تھی نا جے بھی میں ویس نہیں کروں گی میں نے واش کر لیا ہے واش کر کے اس سے بھی اچھی طرح سے تھوڑا ڈرائی کر کے پھر میں چٹنی اس کی بنا ہوں گی ہری مرچے اور ہرہ دھنیاں ڈال کے اس میں ہری مرچے یہ بھی واش کر لی تھی میں نے اور یہ سالن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو اس میں ہرہ دھنیاں ڈالوں گی تھوڑی اور میتھی اور گرم مسالہ ڈالوں گی میں یہ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اب تھوڑی میتھی ڈالوں گی اب اچھی طرح سے مکس کروں گی اور ککر بند کر دوں گی تو سالن ہمارا ریڈی ہے بس اس دو کمنٹ کے لئے میں رکھ دوں گی اوپر لٹ دے کے اب میں چٹنی بنا لیتی ہوں وہ دیکھیں جو ڈنڈیاں تھی نا میں نے وہ بھی جوز کی ہیں اس میں ہرہ دھنیاں بھی جوز کروں گی یہ ہرہ دھنیاں اس میں ڈالوں گی دو بلٹ میرچیں ڈالوں گی اس میں میں تو اب اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرینڈ کر لوں گی نمک بھی ڈالا تھا میں نے پھر جب چٹنی بنا ہوں گی اس میں نمک اندازے سے ڈالوں گی بس اسے جب جوگٹ میں اچھی طرح سے گرینڈ کر کے مکس کر کے چٹنی بنا لوں گی اور باکس میں لیڈ والے باکس میں رکھ لوں گی فریج میں رکھ دوں گی جب جاؤں گی تو لے جاؤں گی ساتھ جوگٹ میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بچے سکول گئے ہیں تو موسم کا بھی نہیں پتا چلتا آج میری بیٹی نے کالیج بھی جانا ہے اس کا آج میٹنگ ہے کالیج تو وہ کہہ رہی تھی ممی میری میٹنگ ہے میرے ساتھ جانا شام کو جو میں نے گرم مسالہ اور بلیک پیپریس میں ڈالی تھی نمک میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اچھی طرح سے مکس کر کے اسے میں ائر ٹائٹ اس بوکس میں ڈال لوں گی لیڈ والے میں چٹنی ہماری ریڈی ہے اب باقی جو ہے وہ میں فریز کرنے کے لیے فریزر بیگ میں ڈال لوں گی اور اسے میں فریز کرنوں گی باقی دھنیا جو ہے ہری مرچیں بھی ایسے میں فریزر بیگ میں ڈال کے فریز کرنوں گی جب زورت پڑے پھر نکال لوں گی فریج میں بھی وہ خراب ہو جاتا ہے پڑا پچھ دن ہو تو کلر چینج ہو جاتا ہے اگر واش کیا ہو تو اگر ڈرائی ہو تو پھر ٹیشو بگر رکھ سکتے ہیں ویک دو ویک کے لیے نا صحیح رہتا ہے یہ تک کہ میں نے فریزر بیگ میں ڈال کے اب فریز کرنوں گی اسے اور میں نے چٹنی باقی بھی بنا لی تھی رمضان میں کام آئے گی میں نے پھر چھوٹے چھوٹے سٹورج باکس میں ڈال کے اسے فریز کر لیا تو جب زورت پری رمضان میں نکال کے جوز کر لوں گی اب میں ساتھ ساتھ برطن واش کر لیتی ہوں پھر ساتھ ساتھ کلین کرتے رہو پھر میسنی زیادہ ہوتا اس کے بعد میں ہور وغیرہ کروں گی پھر شاور وغیرہ کروں گی پھر اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کروں گی ابھی روٹی بنا نہیں ہے روٹی بھی بناوں گی تو اس کا میں کلپ نہیں لیا روٹی بنا نہیں کا تو سارے کام کریں ٹھ excitement جد never ٹھے 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 موسیقا موسیقا موسیقا